اعوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جماعت چہارم میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیچر اسمت بطول کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کھیریت سے ہوں گے اور بقائد کی سے اردو کا کام یاد کرنے کے ساتھ ساتھ لکھتے بھی ہوں گے آن لائن ویڈیوز میں جو بھی آپ کو کام دیا جائے اسے بقائد کی سے یاد کرنے کے ساتھ ساتھ کوپی پر لکھا کریں آج تاریخ ہے تین دسمبر دو ہزار بیس دن ہے جمعیرات کا گزشتہ سبق میں میں نے آپ کو اردو گرامر سے مضمون علم کے فائدے کروایا تھا اور اسے آپ نے اردو گرامر پر لکھنا بھی تھا یقیناً آپ نے اس کو گرامر پر لکھنے کے ساتھ یاد بھی کیا ہوگا سب سے پہلے ہم علم کے فائدے کی دوہرائی کریں گے جو پایا علم سے پایا بشر نے فرشتوں نے بھی وہ پایا نہ پایا بچوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ علم کے معنی ہوتے ہیں جاننا اور یہ ایک ایسی ہو بھی ہے جس کی وجہ سے انسان کو فرشتوں پر برطری حاصل ہوئی اور علم ہی کی بدولت اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلافت بکشی دنیا میں جس قدر تعمیر و ترقی نظر آتی ہے وہ سب بچوں علم کی بدولت ہے علم کی وجہ سے ہے اور ہمیں علم سے محبت کرنی چاہیے ہمیں علم سے محبت ہونی چاہیے جیسا کہ علامہ اقبال فرماتے ہیں زندگی ہو میری پروانے کی صورت یا رب علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب قرآن مجید میں بھی علم کی اہمیت پر بہت زور دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دعا سکھائی رب زدنی علمہ یعنی اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما جو پہلی وہی تھی وہ اکرا یعنی پڑھوں سے شروع ہوئی ارشاد نبی ہے علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے اور فرمایا کہ ماں کی گوت سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو کہ کتنی اہمیت ہے بچو کہ ہمیں ماں کی گوت سے لے کر مرتے تک یعنی کہ قبر تک علم کے لیے کوشہ رہنا چاہیے علم ایک لازوال دولت ہے دنیا کی دولت آپ نے دیکھا ہوگا کہ حرچ کرنے سے ہتم ہو جاتی ہے کم ہو جاتی ہے لیکن علم کی بدولت علم کی جو دولت ہوتی ہے وہ حرچ کرنے سے بھڑتی ہے جیسے ایک میں نے آپ کو پچھلی لیکچر میں بتایا تھا جیسے استاد کے پاس علم ہوتا ہے ایک استاد اپنے جماعت میں مجود دس بیس طالب علموں کو اپنا علم جب بتاتا ہے شیئر کرتا ہے تو وہ دولت سب طالب علموں میں ہو جاتی ہے اس طرح علم بانٹنے سے علم زیادہ ہوتا ہے اور یہ دولت زیادہ ہوتی ہے علم کی علم کی دولت کو کوئی چورا نہیں سکتا دنیا کی دولت سے انسان کو بچو روحانی سکون روحانی سکون حاصل نہیں ہوتا لیکن علم کی دولت جس کے پاس علم کی دولت ہے اسے روحانی سکون ہوتا ہے وہ روحانی سکون سے مالا مال کر دیتا ہے علم علم ہی کے ذریعے انسان اللہ کو پہچان سکتا ہے ایک جاہل انپر شخص اللہ کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا علم کی وجہ سے انسان کی جو زندگی ہے اس میں کامیابی حاصل ہوتی ہے اس کا نام ہمیشہ زندہ رہتا ہے یعنی کہ علم کی بدولت انسان کو ہمیشہ کی زندگی حاصل ہوتی ہے اور اس کا نام ہمیشہ زندہ رہتا ہے جیسے امام گزالی مولانا روم شیخ سعادی علامہ اقبال کا نام علم کی وجہ سے آج بھی زندہ ہے اور جو کلم ہوتا ہے وہ تلوار سے بہت زیادہ طاقتور ہے آج ہمیں جو قوم میں ترقی یافتہ کہلا رہی ہیں اور دنیا پر حکومت کر رہی ہیں وہ صرف اور صرف علم کی وجہ سے اس مقام تک پہنچی ہیں تو بچو ہمیں بھی اپنے علم کے لیے محنت کرنی چاہیے علم حاصل کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے علم کی وجہ سے ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اردو گرامر پر میں نے آپ کو یہ مضمون یاد کرنے کے لیے دیا تھا یقیناً آپ نے یہ مضمون یاد کیا ہوگا اور اسے گرامر پر لکھا بھی ہوگا اردو کا کام بقائدگی سے یاد کیا کریں اور لکھا کریں جو بچے کام لکھ کر یاد کرتے ہیں وہ کبھی بھولتے نہیں ہیں آج جو ہم کام کریں گے وہ پرنسپل کے نام درخواست بیماری ہے چھٹی لینا آپ نے اپنے پرنسپل کو درخواست لکھنی ہے کہ آپ بیمار ہیں جس کی وجہ سے آپ سکول نہیں آ سکتے تو درخواست لکھنے کا بچو ایک طریقہ ہوتا ہے جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں اردو گرامر صفحہ نمبر چالیس جو سب سے پہلی لائن ہے اس میں لکھا ہوا ہے باہدمت جناب پرنسپل علیف بے جیم سکول یعنی کہ درخواست جب آپ نے لکھنی ہے تو پہلی لائن آپ بالکل ایسے لکھیں گے دوسری لائن میں آپ لکھیں گے جنابِ آلی اور ندایہ کی علامت لگائیں گے نمبر تین جہاں پر آپ کو لائن نظر آ رہی ہے وہاں پر آپ لکھیں گے نمبر تین لائن میں گزارش ہے کہ مجھے کل شام سے بقار ہے جس کی وجہ سے میں سکول حاضر ہونے سے کاثر ہوں یعنی کہ مجبور ہوں سکول حاضر نہیں ہو سکتا یا نہیں ہو سکتی مہربانی فرما کر مجھے دو یوم کی رخصت انائد فرمائیں این نوازش ہوگی رائٹ سائٹ پہ آپ دائن طرف تاریخ لکھیں گے اور بائن طرف آپ لکھیں گے درخواست بزار دوسری لائن تالی ولم جماعت چہارم فریق اے کومہ تیسری لائن میں لکھیں گے آپ حمزہ چھوٹیے بڑھئے مورخہ یعنی کہ تاریخ اور جو تالی ولم کی لائن ہے وہ ایک ہی لائن ہوگی لیکن درمیان میں آپ نے فاصلہ رکھنا ہے درخواست کو جب آپ اسی طریقے سے لکھتے ہیں تو تب آپ کو امتحان میں اس کے نمبر ملتے ہیں تو آپ یہ سمجھ جائیں جو پہلی لائن ہے وہ باہد مجیناب پرنسپل علیف بے جیم سکول حتمہ کی علامت دوسری لائن میں جناب آلی ندائیہ کی علامت اور تیسری لائن میں آپ نے اپنا بتانا شروع کرنا ہے کہ آپ کو کس لیے چھٹی چاہیے آخر میں آپ دیکھ سکتے ہیں درخواست کا جو پیٹرن ہے دائن طرف تاریخ اور بائن طرف آپ لکھیں گے درخواست گزار اسی طریقے سے درخواست کو جو درست جو طریقہ ہے وہ آپ کی کتاب میں دیا گیا ہے اسی طریقے سے آپ نے درخواست امتحان کے لیے تیار کرنی ہے آج کی ڈائری نوٹ کر لیں اردو گریمر صفحہ نمبر چالیس درخواست لکھیں درخواست آپ گریمر پر لکھیں گے اور اسے آپ یاد بھی کریں گے کل میں اگلے سبق کے ساتھ آوں گی اللہ حافظ